موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب لوگ لوگ کو فت فارٹ ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے کیوں نہ ہوں ہمارا اتنا بابرکت مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے اللہ پاک نے ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ دیا ہے اتنا پرسکون مہینہ عطا کیا ہے تو بس اس پروردگار کی جتنی رحمتوں کا شکر ہم لوگ ادا کریں اتنا کم ہے رمضان سٹارٹ ہوتے ہی گھر میں اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے اتنا پرنور گھر محسوس ہو رہا ہے اتنا دل میں سکون ہے ایک یقین ہے ہر چیز کا گھر میں اتنا یعنی دل بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہوگا اندر سے ہی خوشی محسوس ہو رہے ہوگی حالانکہ یہ باہر روڈوں کے کیا حالات ہیں سب جانتے ہیں لوگ کتنے پریشان گھوم رہے ہیں سڑکیں بلکل ویران ہیں مارٹ کہیں جاؤں وہ سارا ویران ہیں لوگوں کو جو ہے وہ سامان محسوس نہیں ہو رہا ضرورت کا اور یہاں گھروں میں رمضان سٹارٹ ہوتے ہی ایک اداسی سی ختم ہو کے ایک خوشی کی لہر نظر آ رہی ہے بس یہی اللہ تعالیٰ کا ایک موجودہ ہے رمضان کی صورت میں ہمیں عطا ہوا ہے اور بس یہاں آج میں آپ رہوں کے ساتھ اپنی سہری سلے کے افطار تک کی روٹین شیئر کروں گی یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی آج کی سہری کی روٹین شیئر کر رہی ہوں تو میں نے جو ہوم میڈ سیخ کباب بنا کے رکھے ہو رہے تھے اس کے میں نے جلدی سی رول پرپیئر کیے تھے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ شروع کے روزوں میں تھوڑا ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جس دن کی میں سہری بنا رہی ہوں اس دن میں تھوڑا سا جو ہے وہ لیٹ ہو گئی تھی اور جلدی جلدی میری اپنی امی سے پاکستان بات ہو رہی تھی تو میں نے امی سے مشورہ کیا کہ میں نے کہا کیا کھاؤں میں تو میرا جو ہے ایکچلی جو یہی زیادہ سے باتیں سہری ہوتی ہیں پراتا ہوتا ہے انڈا ہوتا ہے سالن ہوتا ہے میرا جو ہے موڈ نہیں ہو رہا تھا پراتا کھانے کا تو امی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم نے سی کباب جو ہے اتنی ساری چیزیں تم نے ہوم میٹ فریز کر کے رکھی ہوئی ہیں تو میں ایسا کرو کہ اس کا رول بناو اور تم جو لے لو جلدی سے میں نے کہا بڑا اچھا ایڈیا دیا انہیں دواز پر جلدی سے میں نے اس کا رول پرپیر کے اور پر میں نے سہری کی اور الحمدللہ جو ہے یہ سہری جو میں نے کی تھی پورا دن جو ہے میں بلکل فل رہی میں نے اس کے ساتھ ایک یوگرٹ بھی لے لیا تھا فروٹ یوگرٹ کیونکہ کباب وغیرہ لینے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسی ڈی ٹی کا پروپلم ہو جاتا ہے مجھے سپیشل ہوتا ہے تو میں نے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک یوگرٹ کا پکٹ لے لیا تھا اور وہ بہت اچھا رہا ہے کہ یہاں رول بھی تیار ہو گیا تھا جلدی سے بس میں نے رول اپنے بچی کے امیرے لے کے روم میں چلی گئی میں نے جلدی جلدی وہاں بیٹھ کے سہری کی میری عزبان نے پہلے کھا لیا تھا میں نے کمرے میں بیٹھ کے سہری کی اس کے بعد میں نے اس کو سلایا بس پھر میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب میں اٹھی ہوں سوہا تھوڑی سے کلیننگ وغیرہ کی اس کے بعد دوپہر کے لیے نماز کی تیاری سٹارٹ کی کپڑے نکالے کپڑے نکال کے رکھے پریس کیے اس کے بعد جو ہے نماز جو ہے وہ نہاد ہوگے نماز کی تیاری کی نماز کی تیاری الحمدللہ نمزان کے علاوہ بھی ہوتی ہے لیکن نمزان میں یہ کہ اور زیادہ بیسے ہم لوگ ہر جمعہ کو نئے سوٹ پہنتے ہیں اور ویسے بھی ساف سترے کپڑے ادنر سے اچھا محسوس جب بندے کو ہو رہا ہو تو یہی بات جو میں نے سٹارٹی میں بتائی تھی تو پھر سب کو جیسا ہوتا ہے نماز کے بعد بس تھوڑی سے قرآن پاک کی تلاوت میں نے کی ہے اور میری بچی نے بھرد پور حصہ لیا ہے ہر چیز میں نماز سے قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں کچن میں آئی کیونکہ میں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بھی پرپیر نہیں کیوئی تھی میٹھی چٹنی عملی والی وہ بھی نہیں بنائی ہوئی تھی پاپڑی بھی میں نے نہیں بنائی ہوئی تھی اور میں نے ایک مسالہ جو ہے وہ زیرا سابو دھنیا اور سابو دھنیا کا مسالہ کوپ کے طویبے بھون کے مسالہ بنتا ہے وہ ہر چیز میں ڈالا جاتا ہے اس سے چاٹ میں دہی بڑوں میں تو وہ بھی میں نے نہیں بنایا ہوا تو پھر میں سب سے پہلے کچن میں آئی سب سے پہلے میں نے بیسن کو پھنٹ کے رکھا اس کے لئے میں نے بیسن کے اندر نمک سوڈا میٹھا لال ثابت والے مرچیں کرشت ریڈ چلی حلدی زیرا اور اجوائن تھوڑی سی ڈال کے اس کو پھنٹ کے رکھ دی تاکہ یہ اپنا بیسن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پہلے جو ہے وہ پھٹ جائے گا میں نے اس طرح پی اپنے مسالے سابو دھنیا اور زیرا اور اس میں لال والی ثابت مرچیں بھی ڈلتی ہیں اگر آپ بھوک ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں میں جو زیادہ تیز نہیں کرنا تھا یہ میں نے مسالہ ہو گیا تھا سٹور یہاں دوسری طرف میں نے میٹھیں چٹی بھنے کے لئے رکھ دی میرے پاس جو املی کا پلپ جو میں نے سٹور کی فریز کیا وہ میں نے نکالا اس کو میں نے پانی میں ڈالا ہے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ سابو درڈ والی کرشت چلی اور سیمپل جو ہے وہ ریڈ چلی جو ہوتی ہے پاورڈر ہمارے پاس وہ تھوڑا سا ڈالا ہے میں اس میں زیرا اور سابو دھنیا جو جو میں نے ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پا جو ہے وہ مسالہ بنایا تھا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں کالا نمک ڈالا ہے اور ادھرک ڈال دی ہے جب یہ جو ہے وہ اچھی طرح پکے براؤن شگر بھی میں نے تھوڑی سی اٹ کی تھی جب یہ پکے گاڑا ہو جائے گا تو بس اس کو تار لوں گے اگر آپ کا پاس ٹاٹری موجود ہے تھوڑی سی اس میں ٹاٹری ڈال دیں میں نے اس میں جو ہے وہ وینیگر وائٹ ڈال دیا تھا تو بس یہ میری چٹنی ہو جائے گی سٹور ایک طرف میں یہاں پر تخ ملنگا جو بیزل سیٹس ہوتے ہوں اس کو میں بھگو کے پانی میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے جو ہیں وہ پولز ہیں اور میں اس کو اپنے شربت میں بلاؤں گی اور یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں سٹمک کے لیے جن کو سٹمک کا پرابلم ہوتا ہے یا ویسے بھی ہم لوگ جو ہے فرائٹ چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ بہت ہی اس کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہے یہاں دہی بڑوں کے لیے سپسے پہلے جو ہے وہ ٹائم بیوکل کریب آ گیا تھا تو میں نے دہی بڑوں کے لیے پکوڑے بانانا سٹارٹ کر دی دے پکوڑیاں اور میں اس کو بنا کے تھوڑی دیر اس کو رکھے پر پانی میں ڈپ کروں گی اور سکویس کر کے پھر میں دہی بڑے جو ہے وہ جو دہی چنا پاپڑی چاڑ بناوں گی وہ میں بناوں گی دہی بڑے کی پکوڑیاں بنانے کے بعد جو ہے جو اسی میں میں نے پھر جو ہے پاپڑی بنا کے پاپڑی بنا کے میں نے زیادہ نہیں بنائی تھوڑی سی بنا ہی پاپڑی بنا کے اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی ایک طرف تو یہاں دہی پلکے کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا پانی میں بھگونے کے بعد اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھگوں گی اس کے بعد ہاتھ سے سکویس کر کے میں اس کو نکال لوں گی اور ڈیش مرپ اس کے اسیمبل کرنے کی باری آتی ہے تو میں نے یوگرٹ کے اندر تھوڑا سا لیسن کرسٹ کر کے ڈالا ہوا تھا اور نمک ڈالا ہوا تھا اور میں نے وہ دہی کے جو بڑی میں نے بڑے بنا کے رکھی تو اس میں میں نے پور کر دیا اس کے بعد اگر آپ اس پر چنن ڈالنا چاہیں تو ڈالیں میں نے اس میں تھوڑے سے چنن ایٹ کیے تھے اس کے بعد جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اپنی چٹنی بتائی تھی گرین والی جو کھٹی چٹنی تھی وہ میں نے اس پر تھوڑی سی ڈالی ہے اس کے بعد جہاں میں اس میں چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اور چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر جو میٹھی چٹنی بنائی تھی وہ ڈال دوں گی موسیقی موسیقی اگر آپ کو ڈال دوں گی ڈال دنیا ہے پر جو ہے دریتوڑے سی ڈال دے ہی مینے پر بچھا ہوا تھا وہ میں نے اس پر پور کر دیا ہے تھوڑا سا میں اس کے پر کرش چلی چٹ مسالہ پر پور کروں گے ہمیں پر سیو پڑے گئے ہیں وہ میں اس پر ڈال دوں گی چٹ ہماری ہوک جائے گی موسیقی 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 کیے اور اس کے بعد میں نے جلدی سے جو پالک اور پیاس کے پکڑے ریڈی کی اور جلدی سے میں نے دسترخوان پہ لگا دی اور بس یہ میں نے چھوٹا سے دسترخوان میں نے لگایا جس پہ جو ہے وہ دل جا رہا تھا کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا جائے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو روز ہی کھاتے ہیں لیکن آج دل کر رہا تھا کہ دسترخوان لگایا جائے اور دسترخوان پہ بیٹھ کے جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے ہیں تو دسترخوان لگا کے اور دسترخوان پر بیٹھ کے ہم لوگ جے افتاری کہہ رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری امی بچپن میں ہمیں جو ہے وہ یہ جو کلر فل سے جو یہ پاپڑ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں یہ ہمیں فرائے کر کے دیتی تھیں تو جب یہ مجھے دیسی سٹور پر نظر آیا تو مجھے بالکل وہ یاد آگیا تو میں نے پھر یہ اپنی بیٹی کے لیے لیے اور ماشاءاللہ سے اس نے بڑا انجوائی کیا ان کلر فل جو ہے وہ پاپڑوں کو دیکھ کے اور یہ میں جو ہے وہ افتار کر رہی تھی اور افتار کے بعد جو ہے وہ کون کون چاہے پیتا ہے مجھے کومن کر کے ضرور بتائیے گا ہمیں کچن میں اپنے کام بھی نمٹا رہی تھی اور اس کھڑے ہو کے میں چاہے بھی پی رہی تھی اور بس یہاں پر رات ہو گئی تھی اور ہم روم میں آگئے تھے اور میں اپنی بیٹی کو سلا رہی تھی تاکہ پھر نیکس سیری کی تیاری کرسکوں امید آپ کو میرا چھوٹا سا ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ پھر میں نیکس ولوگ میں آپ سے ملتی ہوں اللہ حافظ